خوش شامدید خوش شامدید کوک سوٹ ویلی میں خوش شامدید دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میری اور میری فیمگی کی طرف سے دھیروں سلام کوک سوٹ ویلی میں آج ہم بنائیں گے مسالے دار بھندی وہ بھی نئے طریقے سے اور نئے نئے سکرٹ کے ساتھ تو چلیں دیکھتی ہیں کوک سوٹ ویلی کیا نیا طریقہ اور کیا نیا خاص طریق لائے ہیں جس سے مزے میں نیا ٹویسٹ آتا ہے لیکن اس سے پہلے چینل پہ نئے ہیں تو سبکرائب کرنا مت بولیے گا اس امید کے ساتھ کہ آپ کچھ باش ٹھک ٹھاک ہوں گے تو شروع کرتے ہیں اپنے پرودگار کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی پرہم کرنے والا ہے تو مسالہ دار بھندی بنانے کے لیے سب سے پہلے مین انگریبینٹ جو ہے وہ ہمیں چاہیے بھندی جو ہم نے لی ہے تقریباً 1 کجی جس کو ہم نے دو تین دفعہ پانی سے دھو لیا اور پھر اس کو خوش کیا آدھا گھنٹہ دھوپ میں رکھے اور جب یہ اچھی طرح خوش ہو گئی تو اسے اس سائز میں ہم نے کاٹ لیا تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ بھندی بناتے ہوئے بھندی نرم اور تازہ ہونی چاہیے تو مزید ہم نے ٹماٹر لے لیے ہیں چار سے پانچ ادھر ان کو باریک باریک کاٹ لیا سب سمیوٹس لے لیے ہیں ہم نے تقریباً دس سے پندرہ عدد اور پیاس لیے ہیں میڈیم سائز کے چار سے پانچ ادھر اور ان کو اس طرح کاٹ لیا تو مزید ہم نے اس میں کیا ایٹ کیا وہ جاننے کے لیے آپ کو دیکھنے پڑے گی ہماری پول ویڈیو تو تاکہ کوئی بھی سٹیپ سکپ نہ ہو تو چلیں ریسی بھی سٹارٹ کرتی ہیں تو اس کے لیے ہم نے کڑائی جو ہے وہ میڈیم آنچ پہ چولے پہ رکھ دی ہے اس میں ہم تقریباً ایک سے ڈیر کپ آئل ڈالیں گے کیونکہ بھندی میں اچھا خاصا آئل یوز ہوتا ہے تو آئل ڈالنے کے بعد آپ نے دیکھا ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہے ادھرک لہسن کی پیش جسے کوٹے ہوئے ہم نے ون ٹیس فون زیرہ بھی ایٹ کر لیا تھا اس طرح جو ہے سالن میں مزے کی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے شروع سے ہی تو چلیں اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں ٹرماٹر ٹرماٹر کو ہم اچھی طرح فرائی کریں گے تاکہ اس کا تمام پانی جو ہے وہ خوش ہو جائے اور اچھے سے گل جائے اسی دوران میں ہم اس میں شامل کر دیں گے آدھی چمچ حلدی کی ایک چمچ نمک کی ایک چمچ سرک مرش کی اور ایک چمچ ایٹ کر دیں گے ہم بھونا کھٹا ہوا گرم مسالہ ان کی مقدار کو آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اسے ہم اچھی طرح میکس کریں گے تاکہ ان کا تمام حرومہ جو ہے وہ اچھی طرح سوس میں جذب ہو جائے تو اسی سٹیج پہ ہی مزے کی خوشبو پھیل جاتی ہے کیچن میں آپ بنائیں گے تو تب ضرور محسوس کریں گے تو دیکھیں اب ہم نے مسالہ جو ہے اچھی طرح فرائی کر لیا ہے ایک مزے کی کھٹی کھٹی سوس جو ہے تیار ہو گئی کیونکہ بھنڈی جب تک کھٹی اور چٹپٹی نہیں ہوتی مزہ نہیں آتا تو یہ دیکھیں تقریباً دو سے تین منٹ ہم اس مسالے کو فرائی کریں گے تاکہ تمام مسالوں کا حرومہ جو ہے وہ سوس میں جذب ہو جائے اور اس سوس میں جب ہم فرائی کریں گے بھنڈی تو پھر آپ سوچیں کہ کسی مزے کی لگے گی تو یہ بھنڈی ہم نے ایڈ کر دی ہے اور جب اس کو کٹا تھا تو ہم نے اس میں ایک ادد لیمو کا رس نکالا اور وہ اچھی طرح مکس کر دیا اس بھنڈی میں دیا تھا اس طرح بھنڈی جو ہے وہ لیس دار نہیں ہوتی اور چپ چپا پن نہیں ہوتا تو ٹرماٹروں کی سوس میں جب اس کو فرائی کریں گے تو یہ چپ چپی نہیں ہوگی قراری سی بھنڈی تیار ہوگی تو چلیں اب اس کو ہم اچھی طرح چار سے پانچ مینٹ فرائی کریں گے جب یہ ہاف تقریباً فرائی ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز یہ پیاز ہم نے میڈیم سائز کے چار سے پانچ ادد لے لیے تھے اور ان کو کاٹ لیا اب ہم اس کے اوپر پیاز ایڈ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہم ایڈ کر دیں گے دو ٹیبل سوون گرم مسالہ اور ہم نے جو گرین چلی آپ کو کٹی ہوئی دکھائی تھی وہ تمام ایڈ کر دیں گے تو پھر ہم اس کو جسٹ ٹو ٹو تھری منٹ ہم دم پہ رکھیں گے تو یہ سٹیپ کرنے سے ایک تو پیاز نرم پڑ جائیں گے بھندی جو نیچے ہی تیہ میں ہے وہ اچھی سے پھرائی ہو جائے گی گل جائے گی اور دیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ سبز میچ اور گرم مسالے کا آرومہ اچھے سے سالن میں جز ہو جائے گا تو دو سے تین منٹ کے بعد اب ہم دم سے اٹھا لیتے ہیں تو اس کو اچھے سے میکس کرتے ہیں اور یہاں ہم پھرائی کریں گے اب اس کو تقریباً پائیپ ٹو ایٹھ منٹ ساکہ پیاز جو ہیں وہ اچھے سے پھرائی ہو جائیں تو پیاز فرائی تو ہوگے لیکن ان کا قرارہ پن فتم نہیں ہوگا یہ ایسے ہی مزے کے لگیں گے جیسے ہم سیلڈ یوز کر رہے ہیں بھندی کے ساتھ کیونکہ اس میں ہم نے جو پہلے تماتروں کی سوس بنائی تھی اور بھندی پہ جو لیمون ایڈ کیا ہوا تھا تو وہ بھندی خاصی کھٹی ہونے کی وجہ سے پیاز بیٹھے گا نہیں لیکن مزے کا قرارہ سا فرائی ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ اس سٹیج پہ آپ اس کو جتنا مرضی فرائی کریں بھندی بھرکل بھی لیس ڈال نہیں ہوگی نہ ہی چپ چپا سا سالن بنے گا تو پھر کومینٹس میں بتائیے گا ہے نہ مزے کا ٹریک اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کوک سوڈ ویلی بنائے کھانے ذرا ہٹ کے لیکن کھائیں آپ پیت بھر کے اتصال لوگ سوچتے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کی ریسٹورنٹ سٹائل میں کس طریقے سے سبزیاں بنای جاتی ہیں اور ان کے کیا خاص ٹریک ہوتے ہیں تو یہ آسان کر دیا ہے آپ کے لیے کوک سوڈ ویلی نے ہے نہ انتہائی سمپل اور آسان طریقہ نہ تو بھندی کو فرائی کرنے کا جنجٹ اور نہ ہی الگ سے انہیں نکالنے کا اور پھر دوبارہ سے نئے سیرے سے مسالہ بھونے آپ ایسے بھی بنا کے مزے کی اور شاندار مسالہ دار بھندی کھا سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی تو پھر اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر مرجے کمینٹس میں بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو یہ کوک سوڈ ویلی کا طریقہ تو اب آپ نے دیکھا کہ 8 سے 10 مینٹ پرائی کرتے کرتے کتنا مزے کا کلر ہو گیا ہے پیاز کا بھی اور بھندی کا بھی یعنی دونوں اچھی طرح جو ہیں وہ فائنلی پرائی ہو گئے ہیں تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس میں لاس ٹیپ کریں گے کچھ ہم اس میں ایڈ کریں گے سب اس میں مزید 1 ٹی سپون پلیٹ پیپر اور 1 ٹی سپون درہ مسالہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم لے گے ایک ادر لیمو اس کے دو پیس کر کے ہم تمام بیچ جو ہیں وہ نکال لیں گے اور پھر اس کو نچوڑ کے اس کا تمام رس بھندیوں کے اوپر ڈال دیں گے اب اگر آپ نے سرف کرنا ہے تو آپ تو اسی سٹیج پر سرف کر سکتے ہیں لیکن اگر تھوڑی دیر بعد سرف کرنا ہے تو اس کے لیے ہم ڈھک دیں گے اس کو لیکن ڈھککن آپ کو خاص پر کبتاتے ہیں کہ آپ نے سائیڈ پر رکھ کے تھوڑا گیپ دے کے رکھنا ہے اگر آپ فل ڈھک دیں گے تو پھر بھندی اور مسالہ دونوں جو ہیں دم میں آکے وہ نرم بڑھ جائیں گے تو فائنلی ہم چیسٹرین سٹائل مزیدار مسالے دار بھندی تیار ہے تو اب اسے سرف کیسے کرنا ہے تو وہ آپ کو بتاتے ہیں اس کے لیے ہم لیتے ہیں ایک ادت باؤل اور اس میں ہم نکالتے ہیں مسالے دار بھندی کو آپ میں اس کی کرتے ہیں تھوڑی سی پیاری سی گارنشنگ جو امید ہے کہ آپ کو بہت پیارا لک دے گی تو چلیں یہ دیکھیں ہم نے باؤل لے لیا ہے اس میں نکالتے ہیں کوئی بھی ریسپ ہی تیار کرنا یا سارلن بنانا تو ایک فن ہے لیکن اس کو سرف کرنے کا چریکہ بھی اس سے بھی بڑھ کے فن ہے تو یہ دیکھیں ویورز اب بتائیں اب اچھا لگ رہا ہے مزے کا لگ رہا ہے یہ مسالے دار بھندی کا سالن آپ کو ساتھ میں ہم نے تھوڑی سی کوشش کی ہے اس کو خوبصورت بنانے کی پوری کے ساتھ پراتھے کے ساتھ نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ ہر طرح سے ہی بہت مزہ آنے والا ہے آپ کو تو ہم نے ایک اور ریسپی کریلے گوش بنانے کی آپ سے ریس شیئر کی تھی بلکل نئے طریقے سے اور خاص خاص ٹرکس بھی اس میں ہم نے آپ کو بتائیں ہیں تو ضرور دیکھئے گا اس کا لنک ہم اوپر دے دیں گے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پھر اس کو لائک سبکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک جلدی سے پہن سکیں تو خوش رہیے خوشیاں بانٹیے دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجئے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لاتدار نیمزوں سے نمازیں آپ کی ریسک میں برکت ڈالے اور آپ کے اہل خانہ کو صحت و سلامتی سے رکھے تو چلتے ہیں دعاوں میں آپ بھی ہمیں یاد رکھئے گا جلد ملیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی مزیدار اور جھٹ پر ٹیار ہونے والی شاندار ریسی پی کے ساتھ چلتے چلتے ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتی ہیں میری بیٹی آپ سے بلند رکھنا نگاہ اپنی خیال اپنا وغاڑ اپنا نہ ڈگمگائیں قدم کچھ ایسا رکھنا انداز اپنا اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور مجھے بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ جو میں نے آپ کو شیئر بتایا ہے یا آپ کو کیسا لگا تو اللہ تعالی آپ کا ہمیں ناصر ہو تو چلتے ہیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ